جب اس شہر پر ایمکی ایم کی دہشت اور وحشت تھی تب بھی ہمارا یہ زبان جو ہے وہ بند نہیں ہوئی اور ہم حق بات کرتے رہے سچ بولتے رہے ارفان اللہ محبت صاحب شاید کسی زمانے میں بہت لڑے بزماش شاید ہوں گے مجھے نہیں پتا لیکن آج کل وہ ان کی حیثیت کیا مجھے پتا ہے وہ ویڈیو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے لوگوں سے شیئر کرنا ضروری تھی کہ کوئی بھی شخص جو اپنا ووٹ ڈالتا ہے جس کا حق ہے کہ ووٹ ڈالے الیکشن میں اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جس امیدوار کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے جو امیدوار اس کے پاس ووٹ مانگنے آ رہا ہے اس کا کردار کیسا ہے میں نے تو کچھ نہیں کہا ارفان اللہ محبت نے اپنا کردار خود لوگوں پر آیاں کیا ہے اگر کوئی شخص جلسے میں کھڑے اوپر گالیاں دے گا دھمکیاں دے گا تو وہ شخص اکیلے میں کمرے میں کیا کیا کچھ کر سکتا ہے لوگوں کے ساتھ تو میں نے تو عوام پر چھوڑا تھا کہ یہ ہے جو باتیں کر رہا ہے دیکھ لیجئے فیصل آپ کیجئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں سے میں جیتا دوہزار ستہلہ میں پہلی مرتبہ میرے جیتنے کے بعد اس حلقے میں ارفان اللہ محبت کے ٹولے کی بدماشی ختم ہوئی بنا جا کر لوگوں سے پوچھیں جب وہ وزیر روا کرتا تھا تو اس علاقے میں لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہوتا تھا اس کے لوگوں عمران خان نے ہماری فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی اس پر حملہ آور ہوا اس نے عدالتوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی وہ اس پر حملہ آور ہوا اس نے الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی وہ اس پر حملہ آور ہوا اس نے کسی سیاسی جماعت کو نہیں چھوڑا کسی سیاسی لیڈر کو نہیں چھوڑا سب کے حملہ آور ہوا تو ایک ایسا آدمی آپ اس کا کمپیریزن پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں سے نہیں کر سکتے اس نے پاکستان کے سیاسی ماحول میں ایک زہر گول دیا ہے یہاں کے نوجوانوں کو زہریلا کر دیا ہے اور کے زہن کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ ان کے اندر آدم برداش جو تھی اس کو بہت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے تو عمران خان کی جو معاملات ہیں اس کو جب عدالتیں بھی دیکھتی ہیں تو یہ چیزیں کو ضرور زہن میں رکھنی چاہیے کہ عمران خان کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے جنمن پولٹیکل برکر وہ نہیں ہے وہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے اس کو لیڈر بنایا گیا حکومت میں لائیا گیا اور اگر وہ کسی طرح سے اپنی منطقی انجام تک پہنچا ہے تو اس کو اس انداز میں دیکھا جانا چاہیے میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ عمران خان کے ساتھ زیادی ہونی چاہیے یا کوئی غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے محصدہ ملنی چاہیے لیکن جو کچھ اس نے کیا ہے اگر اس نے جرم کیا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق اگر وہ جرم ہے تو صرف اس بنیاد پر کوئی نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ لیڈر ہے عدم اعتماد کا جو پرویجن ہے وہ قانون میں موجود ہے وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ لے کر آئیں گے عدم اعتماد تو ظاہر ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان کی عدم اعتماد ناکام ہو اور میں اس وقت تک یہ سمجھتا ہوں کہ شاید عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے امکانات مجھے نظر نہیں آتے ہیں ہم وہاں پر مجوریٹی میں اور شاید اس وقت تو کوئی تیس اکترس لوگ ووٹ ڈالے نہیں آئے تھے لیکن اس مرتبہ جب ووٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ کافی سارے لوگ ووٹ بھی ہیں تو پی ٹی آئی نے غلطیاں خود انہوں نے کی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نشان ان کو ان کو ملنا چاہیے الیکشن میں حسابیوں کو لینا چاہیے یہ باتیں سب ٹھیک ہیں لیکن جو پارٹی کے انتخابات ہوتے ہیں جو پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں اس کو کرانے کا بھی قانون میں طریقے کا موجود ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پی ٹی آئی نے اپنے انتخابات کروایا وہ ایک مزاگ تھا اس طرح اگر وہ کریں گے پھر یہ توقع کریں گے کہ الیکشن کمیشن جو اس پر آنکھ بن کر کے بیٹھا رہے گا جس طرح ماضی میں ان کو فیوز ملتی رہے اسی طرح ملیں گی تو یہ غلط بات ہے پی ٹی آئی کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے قانون کے مطابق جس طرح ان کے الیکشنز ہونے چاہیے وہ کروانے چاہیے اس کے بعد میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ہر جماعت کو انتخابات بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے اس کے نشان پر انکشن لڑھنے کا موقع ملنا چاہیے ہمارا بڑا واضح ایک موقف ہے جو انسانی حقوق ہے اس کے حوالے سے جو کچھ وہاں ان خواتین کے ساتھ بچوں کے ساتھ یا جو بھی لوگ مارچ میں شاملتے ہوا ہے وہ نامناسب تھا بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا اس ملک میں اور کسی بھی جمہوری ملک میں انسانوں کے کچھ بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں اور بنیادی انسانی حقوق کا پہلا جو کم ہوتا ہے وہ پورا مند احتجاج کا حق ہوتا ہے جہاں تک ان کا احتجاج پورا مند تھا پورا مند وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پورا مند احتجاج کا حق ہے وہ اسلام آباد میں کر رہے ہیں وہ کراچی میں کر رہے ہیں وہ کوئیٹا میں کر رہے ہیں ان کو حق یہ ملنا چاہیے جس انداز سے وہاں میس ہینڈل کیا گیا میس ہینڈل کیا گیا خواتین کو یہ بالکل ہی کسی بھی طور پر کوئی اچھی بات نہیں ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بھی جو نگران حکومت تھی اس وقت انہوں نے کوئی کمیٹی بھی بنائی ان سے شاید ملاقات بھی کی لیکن اگر اس کمیٹی نے بھی کوئی صدباب ان کے شکایت کا نہیں کیا تو یہ غلط بات ہے اور یہ جو کچھ ہوا اسلام آباد میں اس کا میسج بلوچستان کے لوگوں کے لیے بہت نیگٹیب جائے گا